جانبھاک گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر آرہ مراد علی شاہ کا تھٹھا کے قریب روڈ ہرسے میں امباد پر گہرے دکھ کا اظہار گورنر کامران ٹیسوری نے کمیشنر حیدر آباد سے واقعی کی ریپورٹ طلب کر لی مراد علی شاہ نے انتظامیہ کو ہر صورت متاثرہ اہل خانہ کی مکمل مدد کرنے کی ہدایت کر دی حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کی ڈیڈ لائن آگئی انتخابات کیس میں سپریم کورٹ نے چھبیس اپریل کو سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کے لیے مل بیٹھنے کا حکم دے رکھا ہے عدالت نے ستائیس اپریل کو انتخابات کی تاریخ سے متعلق پیشنف ریپورٹ جم اکرانے کی ہدایت دے رکھی ہے ادھر وزیراعظم نے وفاقی کابینہ اور اتحادی جماعتوں کا مشاہبتی اجلاس بھی آج طلب کر لیا شہباز شریف پی ٹی آئی سے مذاکرات پر اتحادی رہنماؤں سے مشاہبت کریں گے مسلح فواس کے خلاف مہم چلانے والے بعض لوگ سیاسی ہیں کچھ اناثر غیر دانستہ طور پر بھارت کے جنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے لیے تمام سیاسدان اور سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں فوج کے حکومت سے غیر سیاسی تعلق کو سیاسی رنگ دینا غلط ہے ڈی ڈی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کی نیوز کانفرنس کہا فوج کسی ایک خاص سوچ رویہ اور نظریہ کی طرف راغب نہیں افاج پاکستان کا حکومت سے غیر سیاسی اور آئینی رشتہ ہوتا ہے سابق فوجیوں کی تنظیموں کو سیاست کا لبادہ نہیں اوڑنا چاہیے فوج انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کو حقائق پر مبلی ریپورٹ پر ٹکی ہے کشمیر کبھی بھارت کا اٹوٹنگ نہیں رہا بھارت مہم جوئی کا ارادہ کرتا ہے تو بھرپور جواب دیں گے ضرورت پڑی تو جنگ بھارت کے گھر تک لے جائیں گے ترجمان پاک فوج میں جہ جنرل احمد شریف کہتے ہیں بھارت اپنے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر الزام تراشیہ کرتا ہے پالس فلیگ آپریشن کے باتیں انہی مقاصد کے لیے ہیں بھارت نے روان سال 56 بار سیس فائد کی خلاف ورزی کی پاک فوج نے چھے جاسوس کوارڈ کورپٹرز کو بار گرائے بظائر لگتا ہے قبل تھماکے کی وجہ حادثاتی ہے ملک میں کوئی نو گو ایریا نہیں رہا دہشگردی کی خلاف آپریشن بھرپور انداز میں جاری ہیں ڈی ڈی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انقلاق کے بعد دہشگردی کی واقعات میں اضافہ ہوا ہے انٹیجن بیس اپریشن میں 1535 دہشگردوں کو جہنم واصل کیا دہشگردوں کے خلاف روزانہ 70 آپریشن کیے جا رہے ہیں ترجمان پاک پوج نے مزید کہا کسی بھی فرض یا مسلح گروہ کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی آرمی چیف جنرل آسم منیر کے دورے چین میں تمام پہلوں پر بات چیت ہوگی پاکستان اور چین کے تعلقات کی تاریخی اہمیت ہے ساقیب نصار اور خاجہ تاریخ رہیم کی موبین آوڈیو سے پھر حل چل ساقیب نصار اور خاجہ تاریخ رہیم کی سپریم کورٹ میں زیر سمات کیس پر گفتگو موبین آوڈیو میں ساقیب نصار نے خاجہ تاریخ رہیم کی توہین عدالت کی درخواست پر رہنمائی کی ساقیب نصار نے کہا آپ 2010 کا ازخور نوٹس کیس دیکھنے پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا خاجہ تاریخ رہیم کہتے ہیں کلاؤس 3 میں راستہ دیا ہوا ہے ساقیب نصار نے کہا وہی تو آپ کے پاس وے آؤٹ ہے ورنہ تو کیس ہی نہیں بنتا آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا اس کے بعد تو یہ توہینی عدالت کا سیدھا کیس ہے آوڈیو لیس کی گفتگو انتہائی سنگین ہے کوشش ہو رہی ہے حکومتی شخصیات کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے نادان لوگوں کی کوشش ہے ادارے آمنے سامنے آ جائیں افاقی وزیر خانون آزم نزیت آرر کا موبینہ آوڈیو پر رد عمل کہا جب بھی سیاسی معاملات عدالت میں آئے ملک و کونک کو نقصان ہوا سابچیر جیسے ساقیب نصار کے دور میں کئی متنازہ فیصلے کیے گئے عدالت کو سیاسی معاملات میں احتیاط برتنی چاہیے پارلیمان کی بے توقیری کی جا رہی ہے میں نے کون سا کشمیر بیچا ہے کون سا پاکستان کا سعودہ کیا ہے سابچیر جرسیر ساخیب نصار موبینہ آوڈیو پر سیخ پا کہتے ہیں میرے صبر اور خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے کسی کی نیجو گفتگو ریکارڈ کرنا غیر آئینی ہے نیجو کالز ریکارڈ کر کے بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرنا سنگین جرم ہے دوستوں کی نیجو گفتگو ٹیپ کر کے اپنے سیاہ کارناموں پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا سپریم کورٹ کو دماؤں میں لانے کی منظم کوشش کی جاری ہی ہے اس سے اندازہ لگائیں پاکستان کتنے بڑے مافیاز میں گھیرا ہوا ہے رہنما پی ٹی آئی فواد چہدری کا ٹویٹ لکھا چیر جسٹے کے خلاف شلائے جانے والی مہم بنانا ریپبلک ہونے کی مثال ہے عوام کو سڑکوں پر آئے بغیر آزادی نہیں ملنی اب آخری کال ہونی شاہی ہے میاں ساکف صاحب آپ کی آوڈیو سنی بہت دکھ ہوا آپ نواز شریف دشمنی میں بہت دور چلے گئے وزیر دفاع خارج آسیف کا ٹویٹ لکھا آپ نے چودہ پندرہ سال پہلے نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ دو گلے مجھ سے کیے جو سرسر بے بنیاد ہیں آپ نے نواز شریف سے بدلہ لے لیا سزا سنا دی اب کتنی دیر اس زہر کو پالتے رہیں گے وزر اطلاعات موریم آنگزیب نے ٹویٹ کیا بیگمات ساس بچے ڈیم بابا بابا مقابلہ آئین پاکستان مقابلہ سخت وقت کب